مسجد نوی میں کرونا ایسو پی سخت رمضان المبارک کے دوران پندرہ سال سے کم عمر بچوں کو داخلی کی اجازت نہیں ہوگی تراوی کا وقت آدھا ہوگا اور تیس ملٹ بعد مسجد بند کر دی جائے گی اس سال اعتقاف نہیں ہوگا مسجد نوی میں افتار کی تقسیم پر بھی پابندی کرونا کے وار تیز ایک دن میں مضبط کیسز پانچ ہزار سے تجابس کر گئے تیسری لہر کے ریکارڈ پانچ ہزار دو سو چونتیس کیسز ریپورٹ تراسی مریض لکمیاجل بنے ملک میں ایکٹف کیسز کی تعداد چھپن ہزار تین سو سنتالیس ہو گئی سیبر آئین سی او سی آسد عمر کی عوام سے سختی سے سو پیس پر عمل کی اپیل ٹویٹ کیا کہ پورا خطہ کرونا کی شدید لہر کی لپیٹ میں ہے ماسک پہنے اور پرہجوم مقامات پر جانے سے گریس کریں لاکڈاؤن پر وزیراعظم کی اپنی سوچ ہے بیلن سوبائی ٹرانسپورٹ بند کرنے کی تجویز مسترد نہیں ہوئی اگر انسی او سی نے اقدامات نہ کیے تو ہم خود فیصلہ کریں گے وزیراعظم مراد علی شاہ نے آج ٹاسک فورس کا اجلاس بلا لیا قرآنہ کے باعث لال شہباس کلندر کا مزار بند زائرین مشتعل درگاہ کا مرکزی گیٹ توڑ دیا پانچ موٹر سائیکلوں کو آگ لگا دی پولس پر پتھراؤ کرتے ہوئے مزار میں داخل ہو گئے سیکیورٹی انچارج کی مدعیت میں چار سو نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج پشاور کے نوہ ہی لاکے میں تیز آنتھی کے باعث بوسیدہ مکان کی چھت گر گئی دو بچیاں اور ایک بزرگ خاتون چاں بھاگ چار افراد زخمی پشاور میں کل سے مسرسل تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور کراچی میں ہیچ بیف کا تیسرا روز دو دن پارہ چالی سے آگے بڑھا آج مزید گرمی کا امکان سمندری ہوائے باندھ حفظ برقرار شام میں ہوائیں چل سکتی ہیں